اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائے چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھر میں آباد ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پھلکی چاٹ اس کے لیے آپ نے بیسن کا مکچر پہلے ہی بنا کے فریج میں رہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک فرائی پان لینا ہے اس کے اندر آپ نے اویل لینا ہے اویل کو چھتری کے شک گرم جب وہ ہو جائے تو اس میں اس میں آپ نے ایک جمچ کار کر ریشے ڈالنا ہے اس کے بعد جب وہ تھوڑی سی ایک سائیڈ اس کی براؤن ہو جائے تو آپ نے اسے ٹرن کر دینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ آپ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو پوشٹ کروں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیٹ ایک کلو آلو اور ایک پاؤچ چینل لینے ہیں انہیں آپ نے بوائل کر کے آلو کے چھل کے اتار لینے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے سلائسیز میں کٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بڑا سا برتن لینا ہے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے آلو ڈالنے ہیں پھر چینل ڈالنے ہیں اس کے بعد آپ نے دھنیا ڈالنا ہے دھنیا باریک باریک کٹ کر اس کے بعد ہم نے ایک بڑے سائز کٹ ماتر لینا ہے اس کو کٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سبز میرچے کاٹ لے لی ہے سبز میرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ لے سکتے ہیں ہم نے یہاں پر دو سبز میرچے لی چارٹ مسالہ ہم نے ہاف پیکٹ ڈالا تھا اس کے بعد پھر ہم نے اسے اچھے طریقے سے ہلا لیا تھا تاکہ وہ سارے مسالہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھلکیوں کو جب آپ پھلکییں فرائی کر لے اس کے بعد آپ نے اسے نیم گرم پانی ہے تو اسے تس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے بگو کر رہنا ہے اگر نارمل پانی ہے تو اس میں آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اسے بگو کر رہنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک لارڈ سائز کا پیاز لیا تھا آپ یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز بھی لے سکتے ہیں اسے بلکل باری باری کاٹنا ہے آپ نے اوچھے نمک لگا کر دھو کر پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پھر اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے دہیں ڈالنی ہے دہیں یہاں پر ہم آدھا کلو دہیں استعمال کر رہے ہیں ہم نے دہیں کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ بلینڈ کر لینا ہے چمچے کے مدد سے پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پھر آپ نے پھلکیں ڈالنی ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اسے انجوائے کریں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پھر آپ میرے چینل کو سبسکراب کر لیں ملتے ہیں اپنے نیکس شیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ چارٹ مست رائے کر جائے گا اور مجھے کمیٹ باکس میں مست لازمی بتائیے گا اللہ حافظ